یہ دنیا کی سب سے مہنگی زمین پر بنائی گئی ایک حویلی ہے اٹھتر ہزار سونے کے سکھوں میں یہ زمین خریدے گئی تھی صرف چار گز زمین گائز آج میں آپ کو لے کر آیا ہوں ٹوڈر مل کی حویلی جیسے کہ ہم میرے پیچھے بھی دیکھ سکتے ہیں میں آپ کو آگے چل کر اس کے بارے میں پوری جان کری دوں ہاں چلتے ہیں آگے کی طرف گائز آج میں آپ کو لے کر آیا ہوں ٹوڈر مل حویلی جس کو جہاز حویلی یا جہاز محل کے نام سے بھی جانا جاتا ہے یہ جو آپ سامنے حویلی دیکھ رہے ہیں یہ دنیا کی سب سے مہنگی زمین میں سے ایک ہے اور وہ زمین اتنی مہنگی کیوں ہیں وہ بھی میں آپ کو آگے چل کر بتاؤں گا یہ دنیا کی سب سے مہنگی زمین پر بنائی گئی ایک حویلی ہے اس حویلی کا جو اتحاس ہے وہ سکھوں کے دسویں گرو گرو گووین سنگھ کے ساتھ جوڑا جاتا ہے دوستو گرو گووین سنگھ کے دو صاحب زادے تھے جن میں ایک کا نام تھا فاتح سنگھ اور ایک کا نام تھا زوراوار سنگھ ان دونوں پتروں کو سرہند کے جو گورنر تھے وزیر خان انہوں نے ان کے دونوں بیٹوں کو دیوار میں چنوا دیا تھا سرہند کے گورنر وزیر خان نے گرگوین سنگھ کے دونوں صاحب زادے کو انتیم سنسکان کرنے کے لیے منع کر دیا اس کے بعد میں وزیر خان نے ایک شرط پر مانے کہ آپ کو جتنی بھی زمین چاہیے اس پر آپ سکھیں بچھا دو اور سکھیں جو ہیں وہ سونے کے سکھیں کھڑے ہونے چاہیے پھر ٹوڑر مل جی نے سونے کے سکھوں کو بچھا دیا زمین پر اور اٹھتر ہزار سونے کے سکھوں میں صرف چارگز زمین آئی تو یہ دیکھ سکتے ہیں یہ وہی زمین ہے جن پر گرگوین سنگھ کے دونوں صاحب زادے کا یہاں پر انتیم سنسکار کیا گیا تھا یہ جو ہے یہ چار منزلہ حویلی ہوا کرتی تھی فیلحال تو یہ تین منزلہ بھی بچیا ہے اور تین منزلہ بھی حویلی بلکل جر جر حالت میں ہے ایک منزلہ حویلی جو ہے وہ نیچے کی سائیڈ ہے اور باقی تین منزلہ حویلی اوپر کی سائیڈ ہے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ نیچے والا اس کا پورشن ہے جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ یہاں سے آگے کی طرف کو لے کر چلتا ہوں اور اس کو جہاز محل اس لئے کہا جاتا تھا کیونکہ یہ جہاز کی آکرتی کی اس ٹائم پر دکھائی دیتی تھی اس کا آکار جہاز کی آکرتی کا تھا اور اس میں باریک باریک یعنی سر ہندی ایٹو کا استعمال کیا گیا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہاں کی گورنمنٹ نے پنجاب کی گورنمنٹ نے اس کو بچانے کے لئے کافی پریاس کیے ہیں اور ابھی بھی یہاں پر رینویشن کا کام چلتا ہے بچاؤ کاریے چلتا ہے یہاں پر جس سے یہ پرانی امارتوں کو بچائے جا سکے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہ یہاں سے اندر جانے کا راستہ ہے اور میں اس کے اندر بھی چل کر آپ کو دکھاتا ہوں یہاں پر ایٹو کا جو استعمال کیا گیا ہے یہ چھوٹی چھوٹی گلیاں اس میں بنائے گئی ہیں یہاں پر لکھا گیا ہے یہاں پر کون کون سی چیز تھی ڈرین پائپ یہاں پر مطلب پانی جانے کا یہاں سے راستہ تھا یہاں پر ایک کچن ہوتا تھا تو وہ ساری چیزیں یہاں پر فیسلیٹی ہیں آگے چل کر اور بھی چیزیں اس میں دکھائیتا ہوں میں آپ کو تو گائز یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ وہی زمین ہے دنیا کی سب سے مہنگی زمین اٹھتر ہزار سونے کے سکھوں میں یہ زمین خریدے گئی تھی صرف چار گز زمین تو میں آپ کو اس کے اندر کا پورا ویو دکھانے کی کوشش کر رہا ہوں یہاں پر کون کون سی چیز ہے اور ٹوڈر مل جی کی جو حویلی آپ دیکھ رہے ہیں وہ ایک امیر انسان ہوا کرتے تھے جو وزیر خان کے دیوان میں تھے یہ دیکھ سکتے ہیں اس کا باہر کا حصہ ہے یہ اندرونی حصہ جو آپ کو دکھا رہا ہوں تو جب ٹوڈر مل جی نے یہ اٹھتر ہزار سکھوں میں یہ جگہ خریدی تھی تو اس کے بعد میں گائز کیا ہوتا ہے کہ گروہ کووین سنگھ کو پتا چلتا ہے کہ ٹوڈر مل نے چار گز زمین خریدی ہے ان کے بیٹوں کے لیے انتیم سنسکار کے لیے تو گروہ کووین سنگھ نے ان سے پوچھا بتائیے آپ کو کیا چاہیے ٹوڈر مل سے پوچھا ٹوڈر مل نے کہا کہ مجھے صرف یہ ایک وچن چاہیے کہ آپ مجھے ایسی دعا دو کہ میرے کوئی اولاد نہ ہو تو سب کے سب بھوچک کے رہ گئے سب کے سب ٹینشن ہم آگئے آخر یہ اس طرح کی دعا کیوں مانگ رہا ہے تو انہوں نے ان سے وجہ پوچھی کہ آخر وجہ کیا ہے آپ ایسی کیوں وہ مانگ رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ میں نہیں چاہتا کہ میرے مرنے کے بعد میں میری اولاد اس جگہ پر اپنا حق جمعے تو اس طرح ٹوڈر مل جی کا جو پیار تھا گروہ کووین سنگھ کے لیے اور ان کی اولاد کے لیے اتنا زیادہ پیار تھا کی اٹھتر ہزار سونے کے سکھوں میں اس جگہ کو انہوں نے خریدیا تھا تو یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہ کوہ ہے اور کوئے کے اندر ابھی تو پانی بھرا ہوا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ آگے بھی اس میں حصہ ہے یہ یہاں پر پتہ نہیں یہاں پر کیا ہوتا ہوگا چھوٹی چھوٹی جگہ کمرے بنائے گئے تھے یہاں پر بھی اور یہ ہے جہاز محل گائز آپ کو یہ ہمارا ویلوگ کیسا لگا ضرور بتائیں ویلوگ اچھا لگا ہو تو زیادہ زیادہ سپورٹ کریں ملتے ہیں کہ نہیں جانے گا یہ ساتھ نیکس ویڈیو میں تب تک آپ نہ خیال لگے سوست رہے جائیں